جیڈ پوٹھوز اور کومن پوٹھوز ہوتا ہے بنی پلانٹ ہوتا ہے اس کا ہم ڈیفرنس کریں گے آپ کے سامنے یہ جیڈ پوٹھوز ہے جیڈ گرین پوٹھوز تھائی پوٹھوز بھی بولتے ہیں اس کو اور اس کے آپ لیپس دیکھیں اور یہ جو ہے کومن بنی پلانٹ ہے کومن پوٹھوز ہے اس کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس کا پہلے ہم اس کے جو ہے وہ پتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کے پتے جو ہیں وہ نرم پتے ہیں اور اس میں شیڈ ہے اور اس کی جو سٹیمز ہوتی ہیں وہ سٹیمز بھی اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی رف رف سی ہوتی ہیں اور کومن پوٹھوز جو ہے ہوتا ہے بنی پلانٹ اس کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جان کری ہے آپ کے پاس تو یہ جو ہے تھائی پوٹھوز یا جیڈ پوٹھوز جیڈ گرین پوٹھوز یہ والا جو بنی پلانٹ ہوتا ہے اس کے پتے جو ہیں وہ گرین پتے ہوتے ہیں اس میں کافی ساری ویائٹیز ہوتی ہیں لیکن یہ گرین پتوں والے ہیں اور اس کے پتے تھوڑے سے جیسے پلاسٹک کے پتے ہوتے ہیں اسی طرح کے اس کے پتے ہوتے ہیں تھوڑے سے تھک پتے ہوتے ہیں اور شائننگ میں اس کے پتے ہوتے ہیں اور اس کی جو سٹیم ہوتی ہے وہ بھی بہت ہاتھ لگانے سے نرم ہوتی ہے اور اس میں جو نیا پتہ نکر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس کے کور بنا ہوا ہے جو کہ خود بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ جو ہے اس کا جو نیا پتہ نکر رہا ہے تھوڑا سا براؤن سا ہے اور اس کی جو ہے پتے کے ساتھ جو سٹیم ہے وہ بھی تھوڑی سی براؤن سی ہے اور اس کے جو کومن پوتوز ہوتے ہیں منی پلانٹ ہوتا ہے اس کی جو بھی سٹیم ہوتی ہے جو بھی پتے ہوتے ہیں پتوں کے ساتھ جو سٹیم ہوتی ہے وہ گرین کلر بھی ہوتی ہے تو اس طرح یہ ڈیفرنس ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ ایک منی پلانٹ کی ورائٹی ہے تو اس کے جو ہے وہ اس کی ہم آج پروپیگیشن کریں گے اور یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں لیفز ہوتے ہیں ساتھ ساتھ نکلے ہوتے اور اس طرح اس کو لگانے سے یہ بڑا پلانٹ بن جاتا ہے اور اس کے جو ہے وہ کٹنگ لگانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس پلانٹ کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ لگائیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں کہ یہ ایک نارمل جو ہے وہ پوٹ ہے پلاسٹک کا پوٹ ہے اس کے اندر یہ جو سراخ ہوتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا کوئی بھی کپڑے کا جس میں یا اس طرح کا جس میں پانی جزب اندر ہو سکے نیچے سے نکل سکے اس طرح کا پیس رکھ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں نارمل جو ہے وہ ہم بھل مٹی ڈالیں گے اس میں نارمل بھل مٹی ڈال دی ہے جو نئی کٹنگ لگانی ہوتی ہے یا جو بھی نئے پلانٹس لگانے ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ اس میں کچھ بھی مکس نہیں کرنا ہوتا صرف سمپل سوائل ہی لینے ہوتی ہے اب ہم اس کو یہاں پر رکھ دیں گے اس کے گملے کے ساتھ ہی رکھ دیں گے یا دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ اس کی روٹ بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ روٹ نکلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ اس کی روٹ سے نکلی ہوئی ہیں تو ہم ایسے کریں گے کہ اس کو اس طریقے کے ساتھ ہی جو ہے وہ لگائیں گے مٹی کو تھوڑا سا ہٹائیں اور اس کو اندر اس کے جو ہے وہ لگا دیں اب اس کو تھوڑا سا فکس رکھنے کے لیے کہ یہ تھوڑا سا فکس رہے ہم اس کے اوپر ایسے ایک ویٹ رکھ دیتے ہیں یہ وائٹ کلر کا ایک پتھر مل جاتا ہے اور اس طرح پانوں کے لیے اچھا رہتا ہے اس طرح یہ دونوں جو ہیں وہ اندر اس کے مٹی کے چلی گئی ہیں جو روٹس نکلی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم اس کو پانی دے دیں گے یہ ہم نے اس کو پانی دے دیا ہے یہ تقریباً ایک مہینہ جو ہے وہ اسی میں پڑا رہے گا آج کل ویسی بھی بہار کا موسم ہے اور پلانٹس جو ہے وہ اچھے طریقے سے گروت کر رہے ہیں تو ایک مہینے کے بعد آپ اس کو یہاں سے کٹ دیں یہاں سے کٹ دیں گے تو یہ ہمارا ایک الہدہ جو ہے وہ ہمارا ایک پلانٹ تیار ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی اس کی ایک آنکھ جس کو بولتے ہیں کہ وہ بنی ہوئی ہے یہاں سے بھی جو ہے وہ یہ گروت شروع کر دے گا اور یہاں سے نئی سٹیم نکلنا شروع ہو جائے گی اور یہاں سے ہم اس کو کٹ کے یا ایک نیا جو ہے وہ پلانٹ تیار کر لیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیوز دیکھنے کو ملتی رہیں